سابق ایٹرنی جنرل انور منصور خان کہتے ہیں کہ حکومت نے سپریم کورٹ جا کر بڑی غلطی کی ہے منحرف عراقین کو تحریک عدم اعتماد کے جلاس سے پہلے ووٹنگ سے روکا جا سکتا تھا بول کے پروگرام اب بات ہوگی میں فیصل عزیز خان سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر عمران خان اسپیکر سے درخواست کرتے ہیں ہمارے عراقین نے پارٹی سے غداری کی ہے تو سپیکر انہیں ووٹ ڈالنے سے روک سکتے ہیں اور یہ رولنگ عدالت میں چیلنج بھی نہیں ہو سکتی یہ آپ پارٹی ہیڈ کا ٹھیک ہے پارٹی ہیڈ کا جب ڈیکلیریشن آ جاتا ہے اور سپیکر کے پاس چلا جاتا ہے جو الیکشن کمیشن ہے ساری جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے سپیکر قومی اسمبلی سپیکر will be the پریزائیڈنگ آفیسر تو اگر سپیکر فرس کرے ان کو ریفیوز کر دیتا ہے ووٹنگ سے تو پھر کیا ایفیکٹ ہوگا اس کا یہ دوسرا ایسپیکٹ ہے اگر وہ ریفیوز کردہ ہے تو وہ معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چیلنج بھی نہیں ہو سکتا بکوز ناثنگ can be brought from within the house قومی اسمبلی سے کوئی چیز بھی کورٹ میں نہیں آ سکتی تو یہ ایک دوسرا ایسپیکٹ آ رہا ہے تو میں جو کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ میں جانے سے بہتر یہ تھا کہ آپ اس کو ڈیکلیر کرتے اٹھائیس کو وہ کراتے وہ کمیشن جو بھی کرتا رہتا بات میں کرتا رہتا مگر سپیکر کے پاس یہ اتھاریٹی تھی کہ وہ کہہ سکتا تھا چو کے ڈیکلیرشن آ گیا ہے ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے ووٹ کرنے کی تو پھر کیا ہوگا چیلنج بھی نہیں ہو سکتا مگر اگر اپنی پوڑی آرڈر پاس کردے کہ نہیں وہ ووٹ کر سکتے ہیں تو بات یہاں ختم ہو جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں